موسیقی ہلو این ویلکم تو ایمیٹ میریم فوکس ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے پروگرام پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور پاکستانی گلدے تلتن جو ہے قبضے والا اس کے حوالے سے آپ کو خبریں دیتے ہیں تجزیہ یعنی کے انیلسز دیتے ہیں آپ کو اپریٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے میں ایم ای ٹی وی واحد چینل ہے جہاں سے ہفتے میں دو دفعہ ٹیوزڈے اور تھرزڈے کو یوکی ٹائم ساڑھے چھے بج یہ برادکاسٹ کیا ہے یہ ایم ای ٹی وی کی ایک کاوش ہے تاکہ دنیا کو پاکستانی قبضے والے جو جمہو کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلد بلکستان سے متعلق حالات سے اپ ٹو ڈیٹ رکھیں ناظرین آج کا جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹائٹل ہے پی او جے کے پی او جی بی ان سیریس ٹربل تو یہ ٹربل بہت زیادہ ہو گئی ہے اس لیے سردیاں آگئی ہیں جو خون جمع دینے والی سردی ہے اتنی سخت تھنڈ ہے اور اس تھنڈ میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس تھنڈ میں جو ہے الیکٹریکل اپلائنسز جیسے بگی کا ہیٹر ہو گیا ان کو جلانے کی اجازت نہیں ہے اس کے اوپر جرمانہ ہے ان کی سیل بھی بند کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے اب اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے پھلوں کے درخت ہمارے وہاں بہت ہوتے ہیں تو پھلوں کے درخت کاٹ کے اس کی لکڑے اس کو اندھن بنانا شروع کر دیا ہے تاری سے بچا جائے جہاں ایک طرف اس کا ایک اکنومیر ڈیزاسٹر کی طرف یہ لے کے جا رہا ہے گلگت بلتستان کو روٹ جو ہے وہ بیچا جاتا ہے اور اس کے بھرگات ہے دوسری طرف یہ ایک لوجیکل جو ایشیوز ہیں ان کو بھی آنے والے دنوں میں بڑا گھمبیر کر دے ہیں اس حوالے سے گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی نے پورے گلگت بلتستان میں مظاہروں کا اور احتجاج کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے اس ہفتے یعنی یہ پورا جو ویک جا رہا ہے اس میں انٹرڈسٹرک یعنی ایک تمام ڈسٹرک کے درمیان جو ہے وہ ایک رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس پروٹیسٹ کو جو ہے وہ غامیاب بنایا جا سکتا ہے ناظرین آپ کو میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے سڑکیں نہیں ہیں سیفٹی والز نہیں ہیں سڑکوں پہ جس کی وجہ سے اکثر کاریں جو ہیں اور بسیں اور پوچیں اور موٹر سائیکلز جو ہے وہ موڑ کاٹتے ہوئے آؤٹ آف کنٹرول ہو کے یا سلپ سلپری ہونے کی وجہ سے سڑک کے وہ گہری کھائیوں میں گر جاتے ہیں ایک اور خبر میں آپ کو بیچ میں دیتا چلوں کہ پاکستان کے جو قبضے والا جمہو کشمیر ہے اس کا جو پریزیڈنٹ تھا لاس پریزیڈنٹ مسعود خان اس کو پاکستان نے امریکہ میں اپنا ایمبیسٹر بنا کے بھیجی ہے مسعود خان ایک نون ٹیرریسٹ سپورٹر ہے جو حضب المجاہدین اور دیگر تنظیموں کے ساتھ نہ صرف اس کے رابطے ہیں بلکہ ان کے ساتھ وہ پیو جو کے میں ان کے فنکشنز میں سٹیٹ پہ بھی بیٹھتا رہا ہے ایک ایسے شخص کو پاکستان کا جو ہے وہ بنا کے بھیجنا جو ہے امریکہ میں ایمبیسٹر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں جا کے بھارت کے خلاف پاکستان کا جو بیانیاں ہے اس کو وہاں کے کانگریسمن اور سینیٹرز اور وہاں کی جو پبلک سوچ سیوک سسائیٹی ہے اس کے اندر وہ پروپگیٹ کرے گا پہلے سے زیادہ ایفیشنٹ طریقے سے واپس چلتے ہیں ہم گلگت بلتستان کی طرف ناظرین گلگت بلتستان میں جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پہ لوگ اس وقت سخت اس بات سے بھی تنگ ہیں کہ بار بار وہاں کی جو حکومتیں بنتی ہیں گلگت بلتستان میں وہ پاکستان سے الحاق کے نام پر جو ہے وہ سیاست کرتی ہیں اور کسی کو بھی گلگت بلتستان کے عوام کے جنون مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کو تھوڑا سا میں پی او جے کے لے چلوں اس کے بعد میں ذرا آپ کو آج بتالا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان جو ہے یہ اس کی ہسٹری کیا ہے یہ کیسے پاکستان کی قبضے میں کیا ہے ناظرین پی او جی پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں کل پورے خطے میں جو ہے پورے ریاست میں کلرکوں نے مہنگائی کے خلاف اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید اعتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ ہماری جو تنفواہیں ہیں سیلوریز ہیں ان کو مہنگائی کے حساب سے بڑھایا جائے تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے اب میں آتا ہوں گلگت بلتستان کی طرف ناظرین گلگت بلتستان جو ہے یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ بھارت کا حصہ ہے اور چھبیس اکتوبر نائنٹین فورٹی سیون کو جب مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پہ سائن کیے اس وقت گلگت جو تھا یہ گلگت ایجنسی کہلاتا تھا اور یہ جمہور کشمیر کا حصہ تھا ہوا یہ کہ نائنٹین تھرٹی فائیو میں جو چائنہ کا علاقہ شنچانگ ہے وہاں پہ ایک قسم کا وہ نومیز لینڈ بن گیا تھا اور موزتوں کی جو کومنس پارٹی کی جو آرمی ہے وہ وہاں پہ آ رہی تھی قبضہ کرتا تھا بتا رہا تھا کہ جو گلگت بلتس گلگت ایجنسی تھی اور نائنٹین تھرٹی میں وہاں پہ آ رہی تھی بڑی تیزی کے ساتھ اور اور ادھر سے سوویٹ چونکہ اس کا بارڈر بھی ملتا تھا گلگت ایجنسی کے ساتھ تو وہ سوویت بھی کافی اثر و سوکھ بڑھ رہا تھا اس لیے انگریزوں نے ان طور پر ایڈمنسٹریٹیو طور پر نائنٹین تھرٹی فائیو میں جنسی کو ساٹھ سال کی لیز پر مہاراجہ حریسنگ سے لے لیا لیکن جب پارٹیشن کا فیصلہ ہو گیا تو فرسٹ آگسٹری سیون کو گلگت ایجنسی اس کو انگریزوں نے مہاراجہ حریسنگ کو واپس کر دیا حریسنگ نے برگیڈیت گھنسارہ سنگھ کو اپنا گلگت دی جا جب یہ گلگت آئے تو اس وقت یہ وہاں پہ لیفٹن کرنل روجر بیکن جو ہیں وہاں پولیٹیکل ایجنٹ تھے اور روجر بیکن جو ہے ان کا اور ایک اور تھے آفیسر میجر ویلیم براؤن اور ایک اور تھے بعد میں آئے ان کا نام تھا کیپٹن میتھسن تو یہ تین کردار چار کردار ایسے ہیں جو کہ گلگت ایجنسی کے اندر اس وقت موجود تھے اور انہوں نے گنسارہ سنگھ کے خلاف وہاں پہ سازے شروع کر دی اسی دوران بائیس اکتوبر کو پاکستان نے جمہو کشمیر کے اوپر جب حملہ کیا تو تیہ یہ پایا تھا انگریزوں نے یہ فیس تھا ایک میں پر ٹائم نہیں ہے وہ ڈاکومنٹس آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں جمہو کشمیر کی ریاست کو یا تو انڈی پیڑ جائے گا اور یا پھر اس کو پاکستان کا حساب بنایا جائے گا وہ نہیں چاہتے تھے یہ انڈیا کے پاس جمہو کشمیر کی ریاست جائے تاکہ انڈیا کا راستہ سنٹرل ایشیا کا وہ روکا جا سکے اس کو بند کیا جا سکے جنگ ہوئی یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے جو نوال آیا کہ اس وقت پاکستان اور بھارت دونوں کے جو آرمی کے کمانڈر انچیف تھے وہ انگریز پاکستان کے جو کمانڈر انچیف تھے ان کا نام تھا سر ڈگلس گریسی اور انڈیا کے جو فوج کے کمانڈر انچیف تھے ان کا نام تھا جنرل سر رابرٹ مکرائگر مکڈانل لوکارٹ اب ایک طرف دونوں پاس میں لڑ رہی ہیں اور دونوں کے اوپر جو کمانڈر انچیف بیٹھے ہیں وہ بریٹش کے ہیں تو ایسے میں یہ ساری جو جنگ تھی اس کا رخ کیسے موڑنا ہے کہاں سیس فائر کرنی ہے کتنا علاقے پاکستان کو دینا ہے کتنا علاقہ بھارت کے پاس رہنے دینا ہے یہ سارے فیصلے وہ کر رہے بہرحال جب یہ جنگ ہوئی اور اس کے بعد ستائیس اکوبر انیس سو سنٹالیس کو بھارتی فوج جو ہے وہ پہنچ گئی سری نگر اور انہوں نے پاکستانی فوج کی مار پیٹ شروع کی اور پاکستانی آرمی جو ہے اس نے بڑی تیزی سے ریٹریٹ کرنا شروع کیا تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ اس وقت سیس فائر تو ہوئی نہیں تھی تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس سے پہلے یہ بھارتی فوج جو کہ لے تک پہنچ چکی تھی اور لے چھڑا چکی تھی سکردو تک چھڑا چکی تھی اس فوج کو اس گلگت ایجنسی کو کو کر کے پاکستان میں شامل کیا جائے لہٰذا آہ تھرٹی فرسٹ اکٹوبر کو آہ جو اس وقت کے نئے پلنٹیکل ایجنٹ تھے جو جن کے میاد تو ختم ہو چکی تھی لیکن وہ کانٹریکٹ پہ تھے ماراج آریس ان کے ساتھ وہاں پہ تو وہ ان کا نام میں نے آپ کو بتایا میجر ویلیم براؤن تھا اس سے پہلے جو تھے وہ لیٹرین کرنل روجر بیکن ان کو کرنل بنا کے نورتھ ویسٹین فرنٹیر پروینس جو آج کا خیبر پختونخواہ ہے اس کا گورنر بنا کے بھی دیا تھا اب یہ آہ خیبر پختونخواہ کا گورنر گلگت ایجنسی کا نیا پولیٹیکل ایجنٹ جو آہ تھا میجر ویلیم براؤن اور کیپٹن میتھسن جو ان کے ساتھ بھی آہ پولیٹیکل ایجنٹ تھا یہ تین لوگوں نے مل کے اس پو کا فیصلہ کیا اس پو کا گرین سگنل ان کو ملا تو تھرٹی فرسٹ اکٹوبر نائنٹین فورٹی سیون کو برگیڈیر گھرسارہ سنگھ کو انہوں نے آہ کو کر کے گرفتار کیا اس کو جیل میں ڈالا اور وہاں پہ انہوں نے دو نومبر کو یعنی ایک دن چھوڑ کے اس کے اگلے دن آہ میجر ویلیم براؤن نے گلگت ریزیڈنسی جو ہے جو افیشل آہ بیلڈنگ تھی گورنمنٹ کی آہ جو ریپریزنٹ کرتے تھے اس آہ گلگت ایجنسی کی آتھارٹی کو وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لگا تھا اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت تک یہاں کوئی پاکستان کی گورنمنٹ کا کوئی بندہ نہیں تھا کسی کو پتا نہیں تھا تو جب یہ کو ہو گیا تو پھر انہوں نے آہ کراچی ٹیلیگرام بھیجی کہ گلگت بلکستان کو پاکستان میں شامل کر دیا گیا پاکستان کا اس وقت جو کیپیٹل تھا وہ کراچی تھا اسلام آباد ابھی بنانی تھا تو کراچی نے پھر وہاں پہ آہ میجر اسلام خان کو بھیجا آہ میجر اسلام خان کون تھا میجر اسلام خان جو ہے وہ آہ بائیس اکتوبر کو جو حملہ ہوا تھا جمہو کشمی کی ریاست پہ جس آہ ایک آہ اس کا کمانڈر خرشید انور تھا آہ یہ اس میجر خرشید انور کا ٹیپٹی تھا اس کو وہاں سے فٹا فٹ اٹھا کے انہوں نے گلگت بھیجا اور آہ اس نے پھر وہاں پہ جو ہے وہ آہ چارج سنبھالا یہ جب آیا تو اس نے وہاں پہ اس دوران یہ وہاں پہ یہ ہوا کہ گلگت اسطور ریپبلک کے نام سے کچھ دن کے لیے ایک آزاد ریپبلک بھی بنائی گئی لیکن کیونکہ انگریزوں کے ساتھ وہ نہیں جانا چاہتے تھے اور پاکستان کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہتے تھے لیکن اس آہ میجر اسلام نے اسلام خان نے بڑی بے دردی سے اس آہ بغاوت کو کچھلا اور آہ سینکڑوں لوگوں کی گردنیں کار دیں وہاں پہ تو ناظرین اس ساری صورتحال میں جو ہمیں بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آہ جو گلگت آہ اسی اس کو کوو کر کے پاکستان کے حوالے کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یونائٹڈ نیٹیشنز میں جب ہم آہ مسئلہ کشمیر کی بات کرتے ہیں مسئلہ کشمیر میں گلگت بلتستان جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوئے کیونکہ at the time of the war on the 22nd of اکٹوبر نائٹی فورٹی سیون گلکت ایجنسی وز پار آف جمہوں یہ اب اس کے اندر بہت ساری ہیں جو کی گئی اور اب تو بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنی بہادری سے بھارت کی سلڑی گلکت ایجنسی کو آزاد کرانے کے لیے کہ یکمبر کو جو ہے وہ بھارتی ٹیکس جو ہے ملائے کی رینج کو انہوں نے کروس کیا ساڑھے تین ہزار یعنی یہ اور جو زوجلہ پاس ہے وہ کروس کیا یہ دنیا کی تعلیلی دفعہ تھا کہ اتنی بلند سطح پر ٹیکس جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہوں یہ جو کروسنگ ہے یہ بڑی امپورٹنسی کیونکہ یہ پیسج تھا لڈاہ کو آہ ایٹ میں یعنی ایسٹ میں وایا کارگل آہ اور سکردو اور انڈس ویلی جو ہے آہ آہ اس کو آہ ساتھا نورت تو اب تو کوئی شک نہیں ہے کہ کمانڈرین چیپ جو تھے پاکستان آرمی کے سر ڈگلس گریسی انہوں نے پاکستان کی مدد کی اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے مدد کی کہ ہم کسی قیمت پر بھی گلگے تلیجنسی کو اور ویس جمہوں کو آہ انڈیا کے ساتھ نہیں جانے دے سکتے ورنہ مستقبل میں افغانستان اور انڈیا پنسر مومنٹ یعنی گھراو والی مومنٹ کر کے پاکستان کو آہ پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے کبھی تو اس میں اب جو ان کا یہ خیال تھا کہ جیسے انہوں نے نورت ویسٹرن فرنٹیر پروینس کو آہ ہیدر آباد کے ساتھ بارگین کر کے تو انڈیا کو ہیدر آباد دے دیا اور اس کے بدلے انہوں نے نورت ویسٹرن فرنٹیر پروینس پاکستان کو دے دیا اسی جس پر غفار اعتراض بھی کیا تھا کیونکہ پشتور جو ہے وہ کانگ محکومتی اور وہ جانا چاہتے ہیں تو یہ سلیک انگریزوں نے کی اسی لیے آج جو صورتحال ہے اس کے اندر گلگت بلتستان کی اہمیت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی بلکہ آج وہ اہمیت پہلے سے ہو گئی اور اس میں ایک اور میں آپ کہوں کہ اس میں جو آہ امریکنز ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو ایشو ہے اصل میں وہ ہے کہ کون مین آرٹری جو سینٹرل ایشیا کو جاتی ہے یعنی مین روڈ یا رستہ یا روٹ اس کو کون کنٹرول کرے گا تو اب اس حوالے سے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے ایک ٹریک بنایا تھا ایک سڑک بنائی جو کہ چار ہزار سات سو نو میٹر کی بلندی پہ تھی اور وہ اسی لیے بنائی کہ یہ کا اہہ ادھر سے شنچیا اور ادھر سے سینٹرل ایشیا جو ہے وہاں یہ ان کا راستہ جو ہے وہ رہے اس میں وہ بھی بہت ساری چیزیں لیکن جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری جو سازش ہے جو گلگت بلکستان اور جمہو کشمیر کی ریاست جو تھی یہ جس حال میں آج پڑے ہوئے ہیں یہ جو تقسیم ہو چکی ہے یہ جو قبضے ہو چکے ہیں یہ اس کے پیچھے انگریزوں کا ہاتھ تھا اور انگریزوں کے ساتھ محمد علی جناہ جو ہے وہ ملا ہوا تھا وہ انگریزوں کے ساتھ اس کا پیک تھا کہ وہ نورتھ میں بریٹش دیفنس جو ہے اس کو سٹرنٹھن کرے گا اس کی اس کو گیرنٹی کرے گا یہ ساری صورتحال آج ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کلیر کٹ یہ بات نظر آ جاتی ہے کہ جمہو کشمیر یا گلگت بلکستان میں جو آزادی کی کے نعرے لگانے والی جو آہ تحریکیں ہیں یا تحریک تو نہیں ہے لیکن تنظیمیں کہلیں یا شخصیات ہیں ان کو تو کچھ نہیں کہا جاتا یا جو علاقہ پاکستان کی بات کرتی ہیں ان کو تو کچھ نہیں کہا جاتا لیکن میرے جیسے جو کچھ دیوانے یا سیانے کہلیں جو کہتے ہیں کہ قانون تاریخی طور پر اور جغرافیائی طور پر ہم بھارت کا حصہ ہیں ہمیں فانسیاں آہ فانسیوں کا بھی سامنا ہے اور ہمیں آہ جیل آٹر اور آہ ٹارگٹ کلنگ ات طرح کے چیزوں کا بھی سامنا ہے پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلکستان میں لیکن اس سے یہ حقیقت آہ جو ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ پاکستان انیس سو سنتالیس سے پہلے سے پاکستان کی تحریک محمد علی جنا یہ سارے لوگ اور انگریز بھارت کی تقسیم کے حوالے سے ایک پیج پہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج گلگت بلکستان جو ہے وہ ایک کالونی کی آہ شکل میں پاکستان کے ساتھ آہ جڑا ہوا ہے اور پاکستانی قبضے والا جمہو کشمیر بھی اور پاکستان کے سہولتکار جو ہیں وہ انگریزوں کے جو پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلکستان میں جو آہ ہمتے بنتی ہیں ان کے جو وہاں پہ ہمارے سہولتکار ہیں ان کے ذریعے ہماری حکومت پہ ایک وار جنگوئزم کے ذریعے یعنی کہ کشمیر ازاد کرانا ہے کشمیر ازاد کرانا ہے حالانکہ کشمیر میں بلکل سکون ہے اور وہاں پہ ترقی ہے وہاں پہ ٹرین سٹیشنز ہیں ریل گاڑیاں چال رہی ہیں دنیا کا بلند ترین جو ہے وہ بریج آہ کنیکٹیوٹی کے لیے وہ اس وقت دنیا کا بلند ترین بریج وہ جمہو میں بن رہا ہے اور اسی طریقے سے آہ لداق کے اندر جو ہے اس کا ائرپورٹ بڑا کیا گیا ہے کیونکہ ٹورزم اتنا زیادہ ہو رہا ہے لیکن پاکستان کے میڈیا کے ذریعے اور پیو جے کے پیو جی بی کا جو میڈیا ہے جو اخبارات چھپتے ہیں وہاں پہ ان کے ذریعے یہ پرابیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک محاصرے کی صورتحال ہے ایک سیج ہے اور انڈین آرمی وہاں پہ عورتوں کا بلد کار کر رہی ہے ریپ کر رہی ہے لوگوں کو قتل کر رہی ہے اور پتہ نہیں وہاں کسی کو ازادی نہیں ہے اور لوگ وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لے کر جو ہے وہ آہ سڑکوں پر نکلتے ناظرین مجھے آپ یہ بات بتائیں اس بات کا جواب دے کہ اگر سیری نگر میں یا کہیں پہ لوگ پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلتے ہیں یا لوگوں کو پاکستان کے جھنڈے میں دفن کیا جاتا ہے آئی ایس آئی کے اشاروں پر تو کیا پاکستانی قبضے والے جمہورکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں کسی کو ہے اجازت کہ وہ جھنڈا لے کے جلوس نکالے سوال یہ پیدا نہیں ہوتا یہ حالات اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ بدر رہے ہیں کیا آپ کو یہ وصوب سے کہا سکتا ہوں کہ اس وقت گلگت بلتستان اور ازاد سوک اور ازاد کشمید یہ لوگ وہ پاکستان بالکل تنگ آ چکے ہیں کیونکہ پاکستان کی جو لوگ ٹوٹ مار ہے وہ ننگی ہے وہ اتنی برہنہ ہے وہ اتنی آبیس ہے کہ وہ اب کسی قیمت پر بھی سکتان کے ساتھ تو کم از کم نہیں رہنا چاہتے تو وہاں پہ ابھی اوپلی تو بھارت کے ساتھ علاق سڑکوں پر نہیں سنا جا رہا لیکن بہت جل آپ سنیں گے اور بہت جل وہاں پہ شکل میں ترنگا لہراتے ہوئے بھی دیکھیں گے سوال یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یعنی کہ جو لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور جمہوں کے لوگ ہیں یا جو وادی کے لوگ ہیں انہیں کیا کریں میں سمجھتا ہوں انہیں اس وقت اپنا کرنی چاہیے کیونکہ بائی اس اکتوبر تئیس کی کشمیر میں پی او جی پی او جی میں ڈیڈلائن دی پاکستانی فوجوں کو جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے ایک سب سے پہلا جو ہے دیمانڈ ہے کہ وہ کریں کہ انہوں نے اپنی فوجیں سب سے پہلے نکال دی ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز میں پاکستان کو اگریسر کہا گیا ہے انڈیا کو اگریسر نہیں کہا گیا یونائٹڈ نیشنز کی اجازت سے انڈیا کی فوجیں کشمیر میں رہیں ہاں اس کی تعداد ضرور بڑی کیونکہ آتنکواد جو پاکستان نے پھلایا وہ ان کی ایک یہ چال تھی کہ جتنا آتنکواد یہاں پہ امن نہ ہونے تو تاکہ دنیا کو ایک طرف ہم یہ دکھا سکیں کہ کشمیر جو ہے لوگ وہ بہارت سے خوش نہیں اور دوسری طرف اس آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے جب انڈیا کی فوجوں کی اور سیکیورٹی فورسز کی تعداد یہاں بڑے گی تو ہم دکھائیں گے کہ دیکھیں اس کے اوپر تو انڈیا کی فوج کا قبضہ ہے لیکن وہ زمانے چلے گئے آج انٹرنیٹ کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں لوگ آپس کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو سج بتاتے ہیں اور دور نہیں ہے جب پاکستان جمہو کشمیر اور پاکستانی قبضے والے جو آج سیریس ٹربل ہم دیکھیں وہ ٹربل اب تھوڑے ہی ارسے کی بات ہے جیسے ہی یہ دونوں خطے واپس جمہو کے شامل ہوتے ہیں یعنی گلگت بلتستان لڈاک میں اور سوکڑ عزاد کشمیر جمہو کشمیر کے ساتھ جڑتا ہے فوری طور پر پیسے کا دیولپمنٹ ایڈ کا ایک سب آ جائے گا ہے ان علاقوں میں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پہ ہسپٹلز سڑکیں پانی اور بجلی اور جوبز اور یونیورسٹیاں اور بیسک ہیلس یونٹس جو ہے وہ یہاں ایسے اگنا شروع ہو جائیں گے جیسے جنگل میں بارش کے بعد مشرومز ہو گئے ناظرین آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں چاہوں گا کہ آپ آپ ہمیں اپنی فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اب آپ سے ملاقات ہوگی ٹیوزڈے کو ساڑھے چھے بجے شام یوکے ٹائم کے مطابق اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور پی او جے کے اور پی او جی بی کی بھارت یونین ٹیرٹری میں شمولیت کی تیاری کی موسیقی